میں حضرت غوث آدم کا مرید ہوں میں اپنے غوث پاک کو آج بہت بکا رہا ہے انہوں نے مجھے آپ کی طرح دے جائے عمر شریف بھائی کے ساتھ کافی دیر مدری پھولوں کا تبادلہ رہا اور مجھے آج ایک عجیب سا ایکسپیرینس ہوا ان کے ساتھ کہ جب یہ نبی پاک علیہ السلام کا نام لیتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں غوث پاک کا تذکرہ کرتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں اور ماشاءاللہ بہت خاص انہیں عقیدت ان ہستیوں سے ہے اور آج ماشاءاللہ ان کی گفتگو میں ایک اور بھی انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ میں آج حضرت سے انشاءاللہ وعدہ بھی کروں گا اور اب ان کا یہ ذہن بن رہا ہے کہ ہمارے جسم کا ہر ہر عذف جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں لگ جائے ہماری زندگی جو ہے وہ دین وطین کے کام میں صرف ہو جائے بہت اچھی اچھی باتیں ہوئیں یہ میں چاہتا ہوں عمر بھائی خود بھی اپنے تاثرات کا ازارہ آپ کے سامنے کریں گے اور جو امید ہے کہ یہ وہ اسلامی بھائی ہیں کہ جب ان کے تاثرات جاتے ہیں یہاں موجود جو شو بیز والے ہیں ان کے لئے بھی انسپائریشن کا یہ باعث بنیں گے حضرت اللہ کی بے شمار رحمت ہے آپ پر میں معافی چاہتا ہوں میری ٹانگوں میں بہت شدید تکلیف ہے میں کھڑا نہیں ہو پا رہا اور چل بھی نہیں پا رہا میں حضرت خوز خوز آدم کا مرید ہوں میں اپنے خوز پاک کو آج بہت بکا رہا ہے انہوں نے ہی مجھے آپ کی طرح دے رہا ہے میں بہت پریشان ہوں نہ میں نے کمی زندگی میں نشا کیا ہے اللہ حبز کا حبیب جانتا ہے میرے دوست بھی جانتے ہیں لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں آپ کے پہ حاضر ہوں اور آپ کو بتاؤں کہ نہ گانی آفت سے میں دوچار ہوں مجھ پہ دست شفقت رکھئے اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور عزت امام حسین رضی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوں آپ بڑے مقام پہ ہیں میں دنیا میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے آپ کا تذکرہ کیا ہے میں کیوں کہ اپنے آپ کو ایک گناہگار انسان سمجھتا ہوں سنت رسول کو اپنا کر کس طرح کیسے اچھا انسان بن جاؤں میں ایسی فیلڈ سے ہوں یہاں بہت سارے لوگו سیڑ سے ہیں اسے انجانے میں بھی گناہ ہو جاتے ہیں نادالنستگی ہو جاتے ہیں ایسے میں ایک پیر کامل چاہیے ہوتا ہے ایک ہاتھ چاہیے ہوتا ہے آپ وہ ہاتھ ہیں وہ پیر کامل ہیں آپ کے دست شفقت سے ہمارے راستے بدل بھی سکتے ہیں صدر بھی سکتے ہیں ہمارے انجام بھی صدر سکتے ہیں ہم راستوں پہ اچھے چل سکتے ہیں اگر آپ کا دست شفقت ہوگا تو اللہ ہمیں سلسلہ قادرت سے یہ محبت عطا فرما دے گا صرف اس لئے آپ کے خدمت میں آج روا جیسے ایک مریض ایک اچھا طبیب ڈھونتا ہے اور پھر کئی لوگوں سے پوچھتا ہے میں نے یہی روانیت میں میں روز رات کو پڑھتا ہوں حضرت میں بہت پریشان ہوں بس آپ مجھ سے بیان نہیں ہونا بس آپ خود ہی سمجھ جائیں میں پہلے بھی آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں ہمیشہ آپ کا ذکر بڑے اچھے الفاظوں میں بڑے احترام سے کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ لیکن آج یہ پریشانی مجھے لے آئی ہے مجھے کوئی روحانی ایسا راستہ نظر نہیں آیا میں چاہتا ہوں آپ مجھ پہ دستر شفقت رکھیں آپ کا ہاتھ میری ہوگا پیچھے تو اللہ میری حصیبتیں ڈال دے گا بڑی مہربانی شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ پہ جذبات مدینہ مدینہ جو صدق دل سے اصلاح کا تعلیم ہوتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے لیکن یہ کہ قبول حق کا جذبہ ہونا ضروری ہے موسیقی